کتنے عرصہ کے بعد جمع کرنا چاہیے یعنی مرد اور عورت کو کتنے عرصہ کے بعد ملاب کرنا چاہیے انٹر کورس کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ مباشرت تولد نسل کا ایک ذریعہ ہے اس نسب لین کو فوت نہ ہونے دیا جائے تو یہ فعل مرد اور عورت دونوں کے لیے صحت کو بحال رکھنے کا ایک فطری فعل ہے اب چونکہ یہ بقائی نسل کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا ہے اس لیے توسائٹی اور مذہب نے کچھ قیود عائد کیے ہیں کہ یہ فعل ایسی عورت سے کیا جائے جس کے حقوق تم پر ہمیشہ عائد رہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی شریک زندگی ہو کر رہے مذہبی اسطلاح میں ایسی عورت کو منکوہا کہا گیا ہے جس سے نسل انسانی میں انسانی جوہر قائم و برقرار رہیں مثلا تحضیب اخلاف تندرستی رحمدلی اطاعت شواری وغیرہ وغیرہ چونکہ جانوروں میں بھی تولد نسل کا یہی ذریعہ ہے اور قدرت نے ان کے لیے صرف ایک موسم عمل قرار پانے کا متعن کر دیا ہے اس لیے کہ ان کو اور دیگر شعور نہیں دیا گیا بس انسان کو لادم ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر مقصوص عورت کے ساتھ مقصوص اوقات خود متعن کر لے اور اس پر کار بند رہے چنانچہ اطبع نے اجام حیز کے فراغت کے بعد کہ ایک ہفتہ تک کا وقت مباشرت کے لیے متعن کیا ہے اور بتایا کہ مباشرت کے لیے عورت اور مرد خوش پوش ہو دودھ اور دیگر اچھی گزہ کھائیں خوشبو لگائیں اور وقت شب میں نہائیت پیار اور محبت سے اس فعل کو کریں تاکہ ہونے والے حمل کا بچہ خوبصورت تندرست اور صحیح الفطرت و دیگر انسانی کوئیوں کا حامل ہو اس ہفتہ کے ختم ہونے کے بعد پھر مرد اور عورت الگ رہیں اور دوسرے ایام حیز کے فراغت کے بعد پھر مباشرت کریں یہ اصول جو بیان کیا گیا ہے صحت انسانی اور طولد نسل کے لیے بہت بہتر ہے اس کے خلاف عمل کرنا کسرت جمع میں شمار ہوگا جس کے نقائس صحت جسمانی کے لیے بہت اندوہناک ہیں عزیز ساتھیوں یہ جمع کرنے کے لیے صحیح وقت ہے اور اگر اس ٹیم جمع کیا جاتا ہے تو این ممکن ہے کہ آپ کی بیوی حاملہ ہو جائے کیونکہ تمام اطباع اس میں متفق ہیں کہ حیز کے فراغت کے بعد بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ حمل ٹھہر جائے اور آپ چند بار یا ایک ہفتہ انٹرکورس کرتے ہیں ملاب کرتے ہیں حیز کے فارغ ہونے کے بعد تو آپ تندرست وطوانہ بھی رہتے ہیں اور آپ بہت اچھی طرح سے لطف اندوز ہو پاتے ہیں وہ افراد جو کہ کسرت جمع کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ جمع کی لذتوں سے اس طرح سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے عزیز محترم ساتھیوں اس کار خیر میں شامل ہونے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں اگر آپ اس سلسلے میں شامل ہونا چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضروران کریں اب حکیم حاضق کو دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ